اسلام علیکم سویل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے ناجین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا اور اس کے دوران آج ایک فل کورٹ ریفرنس ہوا اور فل کورٹ سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ججو کی تائناتی کی حوالے سے سبجیکٹ کو بھی چھیڑا اور انہوں نے کہا کہ نو ستمبر کو وکلانے ججز کی تائناتی پر نو ستمبر کو احتجاج کی ہے حالانکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ کئی بار پاکستان بار کونسل کے صدور کو انہوں نے کئی بار مدوب کیا ان کو انوائٹ کیا کہ ججو کی تائناتی کے حوالے سے ان کو اپنی رائے دیں اپنی شفارت ساتھ دیں اور اس طرح ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پروگرام میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اٹانی جنرل آف پاکستان خالد جاوید نے بھی جو ہے سپریم کورٹ بارسویشن کے صدر عبداللطیف افریدی اور پاکستان بار کونسل کے وائز چیئرمن خوشدل خان کو ایک تین صفات پر ایک خط بھی لکھا تھا اور ان سے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں تجاویز دیں کہ ججو کی تائناتی جو عالی عدلیوں میں جو ججو کی تائناتی ہوتی ہے تو وہ کس طرح اس کو ممکن بنایا جائے اور اٹانی جنرل نے خاص طور پر یہ بھی ان سے وضاحت کی تھی ان سے گزارش کی تھی کہ وہ خواتین کی ججز کی تائناتی کے حوالے سے بھی اپنی رائے دیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی خاتون جج نہیں ہے اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ خواتین کا کورٹا ہونا چاہیے تو یہ خط انہوں نے تو آج خطاب کے دوران جو کہ عدالتی نئے سال کے عدالتی کے آغاز کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں نے تو کئی بار ان کی صدور کو پاکستان بار کونسل کے صدور کو اور سپریم کورٹ بار سویشن کے صدر کو میں نے کئی بار مدوب کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹے اور ہمیں تجاویز دیں کہ ججز کی تائناتی کس طرح کی جائے کیا پیرامیٹر سیٹ ہونا چاہیے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم پشاور میں اس وقت اور ہم نہیں آسکے تو لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر جو نو ستمبر کا جو انہوں نے اپنا اتجاج کیا ججز کی تائناتی کے حوالے سے اس کے پیچھے وہ کلا کے کیا محرکات تھے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریبا سپریم کورٹ آف پاکستان میں حالیہ دو ججز کی تائناتی ہوئی ہے ایک بلوچستان ہائی کورٹ بار بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس جمال خان مندوخیل کو سپریم کورٹ میں بطور جج تائنات کیا گیا اس کے بعد جسٹس محمد علی مذر جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ میں بطور جج تائنات کیا گیا ہے اور نو ستمبر کو جسٹس آئیشہ ملک جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی خاتون جج تھی ان کی تائناتی پر بھی غور کیا گیا تھا لیکن اس دن وکلا نے ایک برپور احتجاج کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ عالی عدلیوں میں جو تقرریں ہو رہی ہیں ججز کی وہ سینیارٹی کے بنیاد پر ہونی چاہیے اور سینیارٹی کی بنیاد کو جو ہے جوڈیشر کمیشن آف پاکستان جو کہ آئینی ادارہ ہے وہ اکثر اس کو نظرانداز کرتا ہے لہٰذا ان کو جتنے بھی ججز کی تائناتی ہوتی تو وہ سینیارٹی کے لحاظ پر کی جائے جبکہ جوڈیشر کمیشن آف پاکستان جو کہ نو ممبران ہوتے ہیں اس میں ایک چیف جسٹس ان کو ہیڈ کرتا ہے چار سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج ہوتا ہے اٹائرنی جنرل آف پاکستان اس کا نمائندہ ممبر ہوتا ہے لاؤ منسٹر ہوتا ہے فاروغ نصیم اور اس طرح پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ بھی جوڈیشر کمیشن آف پاکستان کا حصہ ہوتے ہیں تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے تو ان کو مدعو کیا تھا لیکن پتہ نہیں ان کے پیچھے ان کے اس احتجاج کا کیا مقصد تھا ان کے پیچھے کیا محرکات تھے بہرحال آج چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور سپریم کورٹ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور ان کو جو بھی تجاویز دینی ہے ججو کی تائناتی کی حوالے سے تو آج چیف جسٹس صاحب نے اپنے خطاب کے دوران یہ بھی کہا اور دوسری جانب وہ انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے سال جو جتنے بھی زیرالتواہ کیسز تھے خاص کر جو افتداء میں جو کیس آئیں تقریباً پہنتالیس ہزار چھ سو چھوالیس کیسز تھے ہوئے اور یہ زیرالتواہ تھے اور اسی سال تقریباً بیس ہزار نو سو دس نئے کیسز بھی آئے جبکہ بارہ سو تقریباً بارہ ہزار نو سو اٹھاسٹ کیسز نمٹائے گئے ہیں جن میں چھے ہزار سات سو ستنمے سیولز میٹرز کہتے ہیں ایک ہزار نو سو سولہ سیول اپیلز تھی چار ہزار چار سو انسٹھ سیول نظرسانی درخواستے تھیں اور اسی طرح دو ہزار چھے سو پچیس فوجداری مقدمات اور چھے سو اکاسی فوجداری اپیلیں جو ہیں یہ نمٹائی گئیں تو اس دوران چیف جسزہ پاکستان نے کہا کہ گزشتہ سال سے چونکہ کرونا وائرس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے اس کو کرونا وائرس کی پینڈیمک نے لپیٹ میں لیا تھا تو اس کی باوجود بھی ججز اپنا کام کرتے رہے اور وہ اپنے کیسز نمٹاتے رہیں اس دوران اٹانی جنرل نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی ججز کی تائناتی کے حوالے سے خاص طور پر خواتین کی ججز کی تائناتی کے حوالے سے انہوں نے زور دیا کہ سپریم کورٹ میں ججز خواتین ججز کی تائناتی ہونی چاہیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس آئیشہ ملک جو نو ستمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو غور کر رہے تھے اس کی تائناتی پر سپریم کورٹ میں تو اس وقت مکلہ نے اتجاج کیا تھا جس کے بعد باہر تقریب جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاد تقریباً چار گھنٹے جاری رہا اور اس پر پھر معاملہ ٹائ ہو گیا چار چار کی وجہ سے چار ممبران نے جسٹس آئیشہ ملک کی تائناتی کی مخالفت کی جبکہ چار ممبران نے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال لاؤ منسٹر فارو نسیم اور اٹانی جنرل خالد جعوید نے اس کی حمایت کی تاہم جب چار چار سے یہ ٹائ ہو گیا برابر ہو گیا تو اب یہ ناملہ ڈیفر کر دیا گیا ہے اب جسٹس آئیشہ ملک جو کہ پاکستان میں پہلی خاتون جج جس کی تائناتی ہونی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ان کے ممکنات ہیں کہ وہ فیوچر کی چیف جسٹس بھی ہوں گی تو اب لہٰذا یہ معاملہ اب جو ہے یہ ڈیفر کر دیا گیا ہے اور اب چونکہ اٹانی جنرل نے اس پر ایک اور جوریشل کمیشن آف پاکستان کو یہ تجویز دی ہے کہ چاروں ہائی کورٹس میں جتنے بھی خواتین ججز ہیں ان کی نامینیشن بھی ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو لہٰذا اب جسٹس آئیشہ ملک جو لاہور آئی کورٹ کی جو واحد جج تھی جن کی تائناتی ہو رہی تھی اب وہ اس ریس میں جو ہے اس سٹیج پہ اب وہ اکیلی نہیں ہے اب جو اور خواتین جج ہیں پشاور کی ایک جج ہیں جسٹس مسرت حلالی اس طرح لاہور آئی کورٹ میں بشمول جسٹس آئیشہ ملک دو جج ہیں اور اسی طرح خواتین جج سندھ آئی کورٹ میں بھی ہیں تو اب جب نیا اجلاس ہوگا اور اس پر غور ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان ججوں کے جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور اس میں فائنل سیلیکشن کی جائے گی تو آج ناظرین شہرہ دستور پر جو ہے وکالا برادری سیول سوسائٹی جنرلسٹ کے ساتھ صحافی تنظیموں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ میں چونکہ نیا پارلیمانی سال بھی شروع ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا چوتھا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے آج صدر پاکستان نے ڈاکٹر علوی نے وہ جائنٹ سیشن سے خطاب کرنا تھا لیکن اس وقت پورے اشارہ دستور پر پورے مند سے صحافی ازرات اکٹے ہوئے ہیں اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ ایتارٹی جو کہ حکومت کی مجاوزہ آرڈیننسیں جو کہ تجویز کردہ ہے جو میڈیا کے خلاف لاری ہے اس کے خلاف برپور احتجاج کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کو حراسہ کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت بھی ہوئی اور آج کین دلکری بینچ سپریم کورٹ کے جس کو ہیٹ کر رہے تھے جسٹس اجازالہلسن اور ساتھ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین نے آج سماعت کی اور آج پیمرہ کے چیئرمن کو ڈی جی ایف آئی اے کو اور آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کیے اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں نیکس سماعت پر ایک مفصل ریپورٹ لیں پیمرہ کے چیئرمن کو یہ کہا گیا کہ آپ کا جو سیکشن ستائیس ہے پیمرہ آرڈیننس دوہزار دو کا اس کا جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق آپ کا جو سیکشن ہیں ہمیں یہ بتائیں ہمیں یہ انشور کر رہا ہے کہ یہ کہیں آرٹیکل نائنٹین جو کہ آئین کا جو آرٹیکل انیس ہے کہیں جو فریڈم آف فریس فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کئی ان سے وہ متصادم تو نہیں کر رہا اس کے ساتھ انکنسسٹنس تو نہیں ہے لہٰذا آپ ہمیں اس میں بتائیں کہ ہمیں پیرامیٹرز دکھائیں اگلی سماعت پر کہ کتنے کیا یہ جو آرٹیکل جو ہے سیکشن ستائیس جو ہے پیمرہ کا یہ کہیں آرٹیکل نائنٹین سے متصادم تو نہیں رکھتا اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس اجازو لیسن نے سماعت کے دوران یہ بھی کہا کہ آپ کا جو سیکشن ستائیس ہے جس طرح آپ کا طریقے کار ہوتا ہے اگر کوئی چینل غلط خبر چلاتا ہے یا کوئی پروگرام کرتا ہے اس کے خلاف پھر آپ ایکشن لیتے ہیں اس کے خلاف پیننٹیز لگاتے ہیں لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو چونکہ میڈیا جو ہے چینلز پہ جو لوگ پروگرام کرتے ہیں وہ میڈیا سے منسلک ہوتے ہیں صحافی ہوتے ہیں اگر کوئی وہ پروگرام کرتے ہیں تو آپ جو سیکشن ستائیس کے تحت ان کے خلاف جو کاروائی کرتے ہیں ہمیں یہ انشور کرا دے کہ کہیں یہ آرٹیکل نائنٹین جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی گارنٹی دیتا ہے کہیں اس سے یہ اس کے جو ہے متصادم تو نہیں ہے تو اس پر انہوں نے آج یہ سوال پٹ کیا کورٹ نے اور پیمرہ کے چیئرمین کو کہا کہ آپ ہمیں اس پر توریت مفصل رپورٹ نہیں ساتھ ہی ساتھ دی جی ایف آئی اے کو بھی کہا کہ وہ پچھلے سال میں جتنے میرے صحافیوں پھر حملے ہوئے ہیں صحافیوں کے خلاف جو حراسہ کے جو کیس ہوئے ہیں اس کے خلاف اس میں انہوں نے کتنے ایف آئی آرز درش کرائیں کتنے مقدمات زیر سماعت ہیں عدالتوں میں اور جن جن کے خلاف پرچے کاٹے گئے ہیں یا جو جو ملوث قرار پار گئے ہیں یا جو معصوم ہیں جو کہ انہوں سینٹ ہیں ان کے خلاف کیسوں کی کیا کیا نویت ہے اور آپ تک ان لوگوں نے جو بھی اقدام کیا اس پر کیا کیا ایکشن انہوں نے لیا ہے کیا کن کن خلاف ایکشن نہیں لیا ہے یہ ایک مفصل ریپورٹ ہمیں بنا کے لئے دے اور ساتھ ہی ساتھ آئی جی اسلام آباد کو بھی یہ ڈائریکشن دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جتنے اسلام آباد میں جتنے صحافیوں پر حملے ہوئے ہیں سماعت کے دوران جسٹس قاضی محمد امین نے یہ بھی کہا کہ ایک صحافی کو دن دیارے گھولی ماری گئی اور اس کا جو ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا سا جا سکا مجرم کو نہیں پکڑا جا سکا تو آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ وہ اس کی جو ان کی جو فوٹیج جو تھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو تھی وہ ہم نے لی تھی اور ہم نے وہ نادرہ کو دیکھیں اور لیکن اس کی ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں آئی اس پر جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ مینارہ پاکستان میں جو واقعہ ہوا تھا کہ آئی جی صاحب آپ ابھی تک جو ناکام رہے تو یہ تو پیرا آپ کی ناکامی ہے کہ آپ ابھی تک کوئی بھی بندے کو کسی بھی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا ہے کسی مجرم کو ابھی تک آپ نے نہیں پکڑا اس طرح جسٹس اجازال احسن نے بھی کہا کہ عدالت میڈیا کی ازادی میڈیا کی فریڈم آف ایکسپریشن پر برپور یقین رکھتی ہے اور یہ جو رائٹس ان کو جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کو کبھی بھی ان کو انفرنچ نہیں کیا جا سکتا ان کی پامالی نہیں ہو سکتی اور صحافیوں کو جو پروٹیکشن ہے وہ ضرور ملنے چاہیے اور عدالت صحافیوں کے پروٹیکشن کے لیے ہر وہ اقدامات کرے گی تاکہ وہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ جو ہے وہ کارامت ہو اسی طرح ڈی جی ایف آئی اے کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ تک ڈی جی ایف آئی اے نے سماعت کے دوران یہ کا تقریباً ستائیس جو ہے اپیلیں ان کے سامنے آئی ہوں ستائیس میں سے انہوں نے چار پر جو ہے وہ باقیدہ تقیقات کی ہیں اور وہ اب اس کی بھی ریپورٹ ابھی آنی ہے اور تو اس پر عدالت نے ان کو کہا کہ آپ اگلی سامات پر ہمیں مفصل ریپورٹ دیں ساتھی ساتھ اٹانی جنرل کو بھی یہ کہا کہ آپ کوٹ کی معاملت کریں عدالت کی معاملت کریں یہ جو سیکشن ستائیس ہے پیمرا کا کہ یہ کہیں آرٹیکل نائنٹین جو ہے وہ فریڈم آف جو ایکسپریشن کو جو گارنٹی کرتا ہے جو فریڈم آف سپیچ کو گارنٹی کرتا ہے کہیں اس کے خلاف یہ انکنسسٹنٹ تو نہیں ہے اور ساتھی ساتھ سامات کے دوران ایک آمیر آباس ایک وکیل ہے انہوں نے پاکستان فیڈل یونی آف جنرلز کی طرف سے ایک درخواست پیش کی کہ ہم بھی اس میں پارٹی بننا چاہتے تو عدالت نے وہ درخواست منظور کی تو لہٰذا وہ بھی اس میں فیڈرل یونی آف جنرلز جو ہے وہ اب اس میں بھی پارٹی بن گئے تو اب یہ سامات غیر مہینہ مدد کے لئے ملتوی ہو گئی لیکن پیمرہ کو اور ڈی جی اف آئی اے کو اور آئی جی سلامباد کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ آپ اگلے سامات پر ہمیں مکمل ریپورٹ پیش کریں تو ناظرین آج یہ تین واقعات میں نے آپ کو سنائیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آگیا ہوگا مجھے اپنی آراز کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات